جب آپ شیح حنمان جی کے اوپر ساری چیزیں چھوڑ دو گے تو آپ کی سارے ہی منو کامنا سارے آپ کے کام سارے آپ کے کارے سب ہوتے چلے جائیں گے بس آپ اپنے بھاو میں کمیمت آنے دیجئے بھاو کے ساتھ میں آپ من لگا کے حنمان چالیسہ کا پارٹ کریے رمین کا پارٹ کریے آپ کو سب کچھ سنبھو ہوتا لگے رائے گا جیسے آرام جیسے آرام سب سکھ لہیں تمہاری سرنا تم رکشک کاہوں کو ڈڑنا میرے تو ہوتوں پہ ہمیشہ یہی رہتا ہے میں تو ہر جگہ یہی دور آتا ہوں جی ہاں بالکل یہ ٹائگ لائن ہے اور حنمان جی کے کرپا سے حنمان جی کی پوجہ آراتنا سے جیون میں سب سنبھو اور منورت جو کوئی لاوے سوئی امیت جیون پرپا دے ہر منورت پرن ہو جاتا ہے حنمان جی کرپا سے اور ہمارے سامنے تو حنمان جی ساکشات ویراسمان ہے اور بابا نیب کروڑی جی کے آشرم ہے پیڑلا حنمان بندی تھی اور ہمارے سامنے حنمان جی کے اکسادھک سواگت ہے آپ کا جیسے یہ نام ہوگا آپ کا اکاش رست ہوگی یہ رست ہوگی جی تو ایک تو آپ کو دیکھ کر کہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک کسی بھاکت سے ملاقات ہوئی کرپا ہے حنمان جی کی بہت کرپا ہے اور جو چیزیں لائف میں پہلے کٹت ہوتے تھیں دیکھتا تھا کہ ہم لوگ مشکل لگتے تھیں چیزیں بہت نارمل سی ہے لائف میں مطلب اب لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ پرشانی آئے گی تو اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے اب وہ جو کوشن مار تھا وہ ختم ہو چکے سکتے ہیں کہ جو سوامی جانے لکھا ہے سگم انگرہ تمہارے دیتے تھے سب سگم ہو جاتا ہے ان کے کرپا سے کبھی کوئی پرشانی لگتی بھی ہے تو بس پربو کو یاد کرو کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی سمدھان نکل کے آتا ہے بھکتوں کے جو کیاسا کے لئے رستوگی جی کب سے ہنمان جی کی مجھا کر رہے ہیں میں لگ بگ جو مجھے یاد ہے سترہ ہارہ سال قریب ہو گئے مجھے جو ہنمان جی کا میں پہلے مجھے ہنمان چالیسہ تک نہیں آتی جب میں نے مندر جانا شروع کر رہا تھا کچھ جب کھڑچی ملتی تھی اس ٹائم پہ تو منگل بار کو یاد رہتا تھا کہ ہنمان جی نے ٹیکہ لگانا ہے اور سندر لگے گا چہرہ اس کو لگانے سے بہت سندر لگے گا تو وہ ایک عادت میں آ گیا تھا کہ یہ ٹیکہ ضرور چاہی ہے تو وہ عادت میں آیا دھیرے 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 ہنمان جی کو سمجھا بہوان کو سمجھا اور پھر ہنمان چالیسہ پڑھنی سیکھیں بہت ساری چیزیں دھیرے 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 لیکن آج اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جیون میں جو کچھ ہے وہ صرف ہنمان جی کے ہی بدولت ہے شری ہنمان جی شری رام جی کرپا ہے جو بہت من میں شانتی ہے بہت زیادہ کہتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ سب کچھ انی کے ہی شرن میں ہے میں میرا من میرا پریوار سب ان کی شرن کیا کرتے ہیں رستو بیجیہ میرا بپار ہے ریل بزنس ہے ریل بھی آج آپ کے پاس ہے پورا پریوار سب ہنمان جی کے ہی دین ہے سب کچھ ایسا انبھاؤ آپ بھکتوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیں گے جہاں آپ کو لگا ہوگی کچھ ایسے مشکل استطیق تھی اور سنکٹ اونچن کے مندر میں آپ آئے اور ہنمان جی کو آپ نے پکارا اور سب ٹھیک ہو گیا میں جب بابا جی سے جڑا ہنمان جی سے تو میں بچپن سے جیسے میں نے آپ کو بتایا سترہ اٹھارہ سال ہو گئے جب بابا جی سے میں جڑا آج سے کاریباً ساڑھے چار سال پہلے لگ بگ جو میرے کو یاد ہے تو بابا جی ہنمان جی بابا جی شریع نیپ کروڑی مہراج نیپ کروڑی مہراج جی تو میں سب سے کہتا تھا کہ مجھے وہاں برندہ میں لے چلیے مجھے کینچے دھام لے چلیے مجھے اکبر پل لے چلیے جو جو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کے درشن کر سکتا ہوں تو ان میں سے ایک ویکتی ہیں جو میرے گھر پریوار بار کے ہی ہیں اور انہوں نے میرے کو دو تین بار ایک ہی بات بولی کہ جب ان کی اچھا ہوگی نا تو ان کے سمکھ جا کے درشن کر لے گا اور ان کی کرپا ہو جائے گی تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ تجھے درشن کرنے ہیں تو میں نے کہا میں سنتا تھا میں چھپ ہو جاتا تھا کیونکہ کئی بار آپ ایسی سیچوشن میں ہوتا ہے کہ راستہ چاہی ہوتا ہے اور آپ ڈھونڈتے ہو کسی کو کہ مجھے وہاں تک لے کے جائیے تو ان کا ایک ہی کہنا ہوتا تھا کہ جب ان کی اچھا ہوگی سوچنا بچار میں نہیں پڑے گا کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویسا ہی ہوا میں کیچی دھام گیا میرا کوئی پلاننگ نہیں تھی فرس ٹائن جب میں کیچی دھام گیا کوئی پریوار کو لے جانے کا کوئی ویچار نہیں تھا بابا جی نے درشن دینے تھے بس من میں بھاو تھے ہم پربو کو کچھ نہیں دے سکتے ہم شری رام حنمان جی کو کچھ نہیں دے سکتے ہم بڑیا سے بڑیا چھپن بھو گنوالے اور بھاو نہ ہو تو وہ سب بیارتے ہیں بھاو سے ہی تو بھاو سے ہیں تو بس بھاو ہے اور آگے بھی پراتھنا کرتا ہوں میں حنمان جی سے شریر رام جی سے ایک آگے جی گیا سا جو کہ آپ یوہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ تمام طرح کے سنکٹ بھی ہیں اس کل جب میں بہت طرح کی پریشانیاں ہیں لوگ گھڑائے کے بھی دھر دھر بھٹکتے ہیں بھاگتے ہیں ایسے لوگ کو کیا سندیش ہے آپ کا میرا بس سبی سے ہاتھ جوڑ کے یہ ہی ایک سندیش ہے کہ جب آپ شریر حنمان جی کے اوپر ساری چیزیں چھوڑ دو گے تو آپ کی ساری منو کامنا سارے آپ کے کام سارے آپ کے کارے سیدھ ہوتا چلے جائیں گے بس آپ اپنے بھاو میں کمیمت آنے دیجئے بھاو کے ساتھ میں آپ من لگا کے حنمان چالیسہ کا پارٹ کریے رمین کا پارٹ کریے آپ کو سب کچھ سمبھ ہوتا مجھر آئے گا سمیں لگتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے نشت ہوتا ہے یہ میرا آپ سے مطلب میرا انبھاگ ہے یہ ہوگا ضرور یعنی حنمان جی نشت طور پر کریں گے ہی اس میں کوئی نہیں سندھے لیکن پرندوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اگر بہت بہت پرند آپ نے باتیں بتائیں اگر پرند سمرپن ہے سمرپنڈ کرنا پڑے گا سب سمبھ ہوتا سب سمبھ ہوتا بہت 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 دھنواد آپ کا حاصل ہوگی جی جی سیارا جی سیارا جی سیارا